ہمارا دلیم پک چکا ہے ہم نے اس میں رشا کر کے ڈال دی ہے آج ہمارا دلیم پک چکا ہے ہم نے اس میں رشا کر کے ڈال دی ہے دلیم پکاتے ہیں خود بکاتے ہیں روزہ داروں کو بکھلاتے ہیں سواب کماتے ہیں میں بریگ بریگ پیاز کاٹ لیا ہے تو اس طریقے سے میں پیاز بھی کاٹا ہے میں اسی طریقے سے تو میں سبس مرچے بھی کاٹ رہا ہوں تو اپنے انگلیوں کو فاجد بریگ تیڑ کٹنگ بورڈ پر اپنے اس طریقے سے آپ نے کاٹنی ہے مرچیں بریگ بریگ کاٹنی جو ہم دلیم کے اوپر ڈال کے کھائیں گے تو بہت ہی مسکتا ہے تو یہ میں ابھی اس حصات کاٹنا بریگ بریگ اس عمار میں کاٹ لیتا سے رکھیں تو میں اس میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ نے درک کس طریقے سے کٹنا ہے اس طریقے سے پہلے آپ نے اس کی لمی لمی آپ لوگوں نے بریگ بریگ بلکل اس طرح آپ نے یہ عدرک اس طریقے سے کٹنا ہے یہ دیکھو چھوڑی اس کے لیے تیز ہونے چاہیے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح سیمیہ ہوتے ہیں لمی لمی بریگ بریگ اس طرح اس طرح سے میں عدرک کٹوں گا تو یہ بھی دلیم کے پر ڈال کے کھائیں گے تو بڑا مزا آئے گا مرچیں پیاز اور عدرک یہ دلی دلیم کا حصہ ہے لیمبو ایک لیمبو بھی ہے وہ بھی دلیم کا حصہ ہے تو یہ زبردست یہ دیکھتے ہیں جی ویوس تو میں اب کس طرح کاٹ رہا ہوں بریک بریک ادھرک اور ما شاء اللہ اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے آپ کی انگلی نہ کٹ جائیں تو اتیاز سے کاٹنا یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ہمارا دلیم ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی تو بہت ہی زبردست ہمارا دلیم پکا ہے تو جو روزے دار ہیں وہ کھائیں گے دوامہ دیں گے تو تو ہم لو اس میں ابلے وی چاول نہیں لے پکائیں گے تو میرا دل کر رہا تھا اس میں نہ لیانے تو بھی اس میں جانے لگا ہوں رشدار کی گھر ملوں میں ہم نے دے دی ہے ساتھ گھر میں پروسوں میں تو جانے لگے ہیں بچے میری ساتھ ہیں تو چلتے ہیں بچے میری ساتھ ہیں ہم جانے لگے ہیں رشدار کی رشن میں ہم tener رشک ہے بچے ہیں رشن ہم��تے ہیں مردم ہیں آج ہم نے یہ میں مہنچوں نے بہت مند کیا ہے اپنے بات کے آگے ہیں اپنے باعت کے آگے ہیں تو بہت مزتہ آئے ہیں یہ بس میں دیکھا آگی ہوں تین چار گھر تھے انہوں کو دیکھا آگی ہوں یہ میں اپنی ساس کے گھر سے یہ ٹن ٹ ٹڈ آن چیوڑھے کی آیا ہوں میں ان سمجھتا تھا انہوں نے انہوں نے بھلے چاول پکائیں جب انہوں نے دیو دیا یہ چینیوڑے چاول تھے مجھے چلو جو بے پکے دے دو